جہان آباد کے گاندھی میدان میں ہزاروں غریب گروبوں مزدوروں کا جھٹان ہوا یہ احتیحاسک جھٹان اکھیل بھارتیے کھیت و گرامین مزدور سبا کے چھٹھے راستیے سمیلن کے افسر پر بھاجپا بھگاؤ غریب بچاؤ ریلی کے افسر پر ہوا جہان آباد ارول گیا اور ان علاقوں سے ہزاروں کی سنکھیا میں دلیت غریب جہان آباد پہنچے ریلی کے پہلے بھاجپا مالے مہا سچیپ کامریٹ دپنکر بھٹا چاریہ مالے کے ورش نیتا سودیش بھٹا چاریہ کھیک گرامس کے مہا سچیپ دھریندری جھا پروسان سید رامیشور پرساد بھاجپا مالے کے راجہ سچیپ کنال سہیت کافی سنکھیا میں نیتا موجود تھے جہان آباد کی ریلی کو سمدید کرتے ہوئے مالے مہا سچیپ تپنکر بھٹا چاریہ نے کہا کہ جہان آباد دلیت غریب کے احتیاسک وجہ جھارو آندولنوں کی سرزمی رہی ہے یا وہ سرزمی رہی ہے جہاں ہم نے شاہ چاند و کامریٹ منجو دیوی تتھا ویرندر ویدروہی جیسے سیکڑوں ساتھیوں کی شہادت دی ہے سامپردائی سامنتی طاقتوں نے سوچا تھا کہ دمن کر کے غریبوں کی آواز دبا دی جائے گی لیکن گاندھی میدان میں یا ہزاروں کی سنکھیا میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ غریبوں کا آندولن رکنے والا نہیں ہے انہوں نے کہا کہ آج دیش کے گاؤں گاؤں میں نعرہ لگ رہا ہے بھاشپا بھگاؤ غریب بچاؤ کیونکہ ایسی غریب ویرودھی سرکار آج تک اس دیش نے نہیں دیکھا تھا آج ساڑھے چار سال میں پورا دیش بھیاوہ تراثدی و پیڑا سے گزر رہا ہے جیسے جو قانون بنے تھے آج اسے پوری طرح ختم کیا جا رہا ہے آدھی واسیوں کو زمین سے اجڑا جا رہا ہے خاد سرکشہ قانون کا مزاک اڑ گیا ہے راشن کو آدھار کارٹ سے جوڑا جا رہا ہے اس لئے لوگ آج بھوک سے مر رہے ہیں پورے دیش میں ساڑھ ستر لوگ بھوک سے مر گئے مکیش کمار کی ریپورٹ دیش بھر کے جو کھیتوں میں کام کرنے والے مزدور یا گاؤں میں آج جو بیعا پک اس سے لوگ مزدوری کر رہا ہے ان کا یہ راستی سنگٹھن ہے اور یہ چھتا راستی سنگٹھن ہے اور انہوں میں جو کندری نعرہ دیا ہے کہ بھاچپا بھگاؤ گریب بچاؤ آج یہ پورے گاؤں گاؤں سے یہی نعرہ اٹھا ہے کیونکہ یہ سرکار گریب کی بات کہہ کر کے موڈی جی آئے تھے آپ لوگو یاد ہوگا انہوں نے کہا تھا کہ سرکار وہ جو گریب کے لیے سوچے گریب کے لیے جیئے گریب کے لیے کام کیے اور اب لوگوں کو لگ رہا ہے کہ پدھان منتی کی کرسی پر کوئی انسان نہیں لگ رہا ہے کوئی بل ڈزر بیٹھ گیا کوئی جی سی بھی کی مشین کی سرکار چل رہی ہے گریبوں کو گاؤں گاؤں سے اجارنا ان کے پورے روزی روٹی کو چھین لینا ان کے سارے ادھیکاروں کو جو بھی تھوڑے بہت کانون بنے تھے منڑے گاہ خد سرکشہ ان سارے کانونوں کو تہس نہس کر کے رکھ دیا اس لیے ہم سمجھنا ہے کہ یہ پردیش میں ویاتک ابھی گریبوں کی بڑی ایکتہ بن رہی ہے ایک بڑا عام دولن کی تیاری ہو رہی ہے اور ایک معاملے پر بہت خطر کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ سرکار جب پوری طرح سے بینہ کام ہو گئی جب ان کے پاس ہمیں سمجھتے کی چناؤ جیتنے کے لیے اب کوئی راستہ نہیں بچا تو ایک ہتھانڈہ ان کے پاس ہے وہ پھر مندر کا نعرہ دے کر کے ہندو اور مسلمانوں کے بیچ میں آپس میں تناؤ پیدا کر کے دیش کو دنگے میں ڈوبڑا اور اسی لیے ہم سمجھتے کی سمبلن سے ہم یہ بھی سنکت لیں گے کسان اور گریب اگر اقتابد رہیں گے تو وہ ہندو مسلم کا نعرہ یہاں کوئی کام نہیں کرے گا یہ دنگے کی راجنیت یہ نفرت کی راجنیت وہ بلکل نہیں چلتا ہے گی اور اب موڈی جی کو بلکل جانا ہے جو پانچ راجے میں بیدھان سبا چناؤ ہو رہا ہے بیدھان سبا چناؤں میں یہ پرینہ مائیں گے اور آنے والے دن میں پورے دیش میں جو لوگ سبا کے چناؤ آ رہے ہیں اس چناؤ میں میں سمجھتا ہوں کہ گریبوں نے تھان لیا ہے یہ سرکار کو سکتہ سے بیدہ کھل کرنا ہے بیپکش کی بیپک ایک تاکی تو ضرورت ہے لیکن بیہار میں جو کہتا ہے نا کہ بھئی دودھ کا جلا جو ہے وہ پھک کر تو اب پچھلے دنوں جو بیپک گول بندی ہوئی تھی نتیش کمار جی آئے اور ووٹ لے کر کے پھر ویجی پی کے ساتھ چلے تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ ابھی انڈیا میں ہیں اب وہ ہوا دیکھ رہے ہیں کہ کدھر تین سکھ ملے گی کدھر پانچ سکھ ملے گی کیا ہوگا تو ہم سمجھتے کہ یہ دھوکہ ہوگا آج اسی لئے یہ کھیت مزدور اور کساموں کی جو آواز ہیں میں سمجھتا ہوں کہ بیپکش کے لوگوں کو اس آواز پر گھن دینا ہوگا اور جو بھی بیپکش کی ایکتہ بنے وہ ایکتہ جنتہ کے پرتی جنتہ کی مانگوں کے پرتی ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی پوری ایک نشتہ ہونی چاہیے اور آنے والے دن میں بلکہ اس کی گارنٹی ہوگی کوئی بھی بیپکش میں آجائیں ان سے لکھوا لینا ہوگا جو نکلیش جی نے دھوکہ دیا ہے لکھوا لینا ہوگا کہ آج اگر ہم بھاجپا کے خلاب اس گڑوندن میں آ رہے ہیں تو کل اگر میرا من بدل گیا تو ہم پہلے استفاہ دیں گے اور تب جنتہ کے ووٹوں کے ساتھ دھوکے داری نہیں ہونا چاہیے یہ دھوکہ نہ ہو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اگر لوگ تیہ کر لیں تو نشتہ توقع دیش میں بڑا باہول بندہ ہے اکتہ بنے گی اور بھارتی جنتہ پارٹی کا سفاہہ ہوگا ہم نے تو کہہ دیا ہے کہ بیہار میں بانپنٹھیوں کی اکتہ بانپنٹھیوں سے بھی بڑھ کر کے بیعاپک بھپکشی اکتہ میں مالے ہیں لیکن اب یہ سیٹوں کو لے کر کے کوئی بات چیت نہیں ہوئی ہے اور جاہر سی بات ہے کہ مالے کا مطلب دریبوں کا سممان دریبوں کا سوابیمان تو اگر یہ سوابیمان اور سممان کے ساتھ ایک سممان جنرک کوئی سمجھتا ہوتا ہے تو ہم اس میں ضرور رہیں گے